بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے جہاں وڈودرا پولیس نے بھیم پورا علاقی میں ایک فارم ہاؤس میں چل رہی ہائی پروفائل پارٹی سے دو سو سے زیادہ بڑے ادیوگ پتیوں کو پگڑا ہے پارٹی میں موجود کئی لوگوں پر شراب کا نشہ کرنے کا آروپ ہے ان آروپیوں میں جب آپ نام سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کئی بڑے بزنس مین ادیوگ پتی شامل ہیں لیکن بڑی بات یہ کہ آئی پی ایل کے پورو کمیشنر چیرائیو امین بھی فارم ہاؤس میں آئیوجیت پارٹی میں موجود تھے پولیس نے اس فارم ہاؤس سے بینٹلے، آڈی، مزڈیز، رینج روور، جاگوار جیسی کروڑوں کی لکشری کار بھی زبط کی ہے دس کارٹن ویریشی سکوچ برامت کی گئی ہے لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ کہ گجرات میں شراب بندی ہے اور وہاں حال ہی میں نشے کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کا آدیش پرشاسن نے دیا ہے لیکن اس کے باوجود وڈودرا میں یہ پارٹی چل رہی تھی حالانکہ پولیس نے اس فارم ہاؤس میں چھاپا بارا اور اس کے بعد پکڑے گئے سبھی لوگوں کو آج میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لے جائے جائے گا اور جانکاری کے ساتھ ہماری سنبالتہ گوپی گھانگر اس پر جڑ گئی ہے گوپی بہت خیران کرنے والی بات گجرات جو کی ڈرائی سٹیٹ ہے جہاں شراب بندی پروری طرح سے اس پر بین ہے اس کی باوجود ایک ایسی ہائی پروفائل پارٹی چل رہی تھی اور بڑے بڑے ناموں کا خلاصہ ہوا ہے یہ پلکل میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ بہت بڑے اسیوپتی پہنچے ہوئے تھے قریب بتایا یہی جا رہا ہے کہ قریب ستر سے زیادہ لوگ جس میں محلائے بھی وہاں پہ موجود تھی سارے لوگ یہاں پہ پارٹی کر رہے تھے شراب کی یہ پارٹی کر رہی تھی حالکہ جو پولیس بتا رہی تھی وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کسی کی منگنی ہو رہی تھی منگنی کا پنکشن تھا جہاں پہ شراب کی پارٹی آ رہی تھی اور بڑے بڑے ادھلوگ پتی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے جس میں سب سے چوفانے والا جب نام آ رہا ہے وہ پورو آئیٹی آئی کے کمیشنر کیرائیو امین کا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزرات میں جس طریقے سے شراب بندی ہے باوزور اس کے اس طریقے سے جو پارٹی آ جتی جا رہی ہے تو یہ تو اس پارٹی تھی حالکہ اس طریقے سے کائی ساری پارٹی تھی اب تھرڈی پارٹی آ رہی ہے تو گزرات میں جو کانون بنایا ہوا ہے باوزور اس کے دلنے سے یہاں پہ شراب کلے آم جتی ہے ویسے میں سب سے بڑا سوال تو شراب بندی اور پرشاسن پہ ہی کھڑا ہوتا ہے جو بھی شراب بیٹھتے ہوئے پکڑا جاتا ہے جو بھی شراب بیٹھتے ہوئے پکڑا جاتا ہے چلی آج میڈیکل ٹیسٹ کے لئے ان سبی کو لے جائے جائے گا گوپی آپ کا شکریہ میں جانکاری دینے کے لئے موسیقی